مجھے یہ لگتا ہے کہ میں اس جہاں میں عمرہ کری ہوں یہاں پہ بیٹھ کے ان کی حصمت کر کے کیونکہ اس سے زیادہ میں اور کچھ نہیں کر سکتی میرے باس میں جو کچھ ہے ماں چلی گئی ہے کوئی بات نہیں یہ روتے ہیں میرے پاس آتے ہیں کہ ممہ آپ ہو ہماری ممہ کافی دفعہ میں کوشش کرتے ہوں کہ ان کی ماں سے رابطہ ہو جائے وہ رابطہ بھی نہیں کرتی کبھی اس نے کبھی بھی آ کے یہ نہیں پوچھا کہ آپ کو آپ کی پھوپو مارتی تو نہیں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں سوشل کلک اور میں آپ کی مزبان سائمہ شہزاد پھر سے ہوں آپ کے سامنے آج آپ دیکھ سکتے ہوں گے کہ میرے ساتھ پانچ بچے ہیں اور ان کے ساتھ ان کی پھوپو موجود ہیں اور آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ان بچوں کے پیرنٹس نہیں ہیں ان کی والدہ ان کے ساتھ نہیں ہے کیوں نہیں ہیں یہ بھی ساری کہانی آپ کو بتاتے ہیں ناظرین ماں باپ کا ایک رشتہ ایسا ہوتا ہے کہ دنیا میں کوئی بھی رشتہ ہو وہ بھروسے کے قابل ہو یا نہ ہو لیکن ماں اور باپ کی محبت پر کبھی بھی شک نہیں کیا جا سکتا تو یہ بچے یہاں پر موجود ہیں ان کی والدہ ان کو چھوڑ کر جا چکی ہیں ان کے والد اس دنیا میں نہیں ہے اور والد کے جانے کے بعد والدہ ان کو چھوڑ کر کیوں چلی گئی آگے نیا گھر بسا لیا اور ان بچوں کی پھوپو جو محض سولہ سال کی تھی اور ان بچوں کی کفالت شروع کی اور آج یہ بینہ شادی کے ہی ہیں اور ان بچوں کی ماں ہیں اور ان کی حقیقی ماں سے زیادہ ان کو پیار بھی کرتی ہیں اور ان کو سنبھالے ہوئے ہیں ایک مثال قائم کی ہے کیونکہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں پھوپو کا رشتہ اتنا بدنام ہے کہ اس کے اوپر بہت ساری میمز بھی بنتی ہیں اس کو بہت زیادہ تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے لیکن یہ وہ عظیم پھوپو ہیں جنہوں نے ان بچوں کو ان کی حقیقی ماں کا جو ہے وہ پیار دیا ہے اور ان کو سنبھال بھی رہی ہیں آئیے جانتے ہیں ان سے اور آخر کیا ہوا والدہ کو ترس کیوں نہ آیا کیوں چھوڑ کے چلی گئی اسلام علیکم شمشاد کیسی آپ شمشاد کیسی آپ اور ناظرین بھی دیکھ سکتے ہیں اور ہم سمجھ بھی سکتے ہیں کہ یہ کون سے آنسوں ہیں اور کیوں ہیں ماشاءاللہ آپ اتنی عظیم ہیں اتنا بڑا دل ہے آپ کا اور ایک بچوں کی جو حقیقی ماں ہوتی ہے اس سے بھی زیادہ درجہ رکھتی ہیں آپ کیسا محسوس ہوتا ہے ان بچوں کو پالتے ہو مجھے بہت اچھا لگتا ہے بہت زیادہ اچھا لگتا ہے کیونکہ میں اللہ سے یہ صلح لینا چاہتی ہوں اور مجھے یہ لگتا ہے کہ میں اس جہاں میں عمرہ کر دیوں یہاں پہ بیٹھ کے ان کی حسمت کر کے کیونکہ اس سے زیادہ میں اور کچھ نہیں کر سکتی میرے بس میں جو کچھ ہے ماں چلی گئی ہے کوئی بات نہیں یہ روتے ہیں میرے پاس آتے ہیں کہ ممہ آپ ہو ہماری ممہ کافی دفعہ میں کوشش کرتے ہوں کہ ان کی ماں سے رابطہ ہو جائے وہ رابطہ بھی نہیں کرتی کبھی اس نے کبھی بھی آ کے یہ نہیں پوچھا کہ آپ کو آپ کی پوپو مارتی تو نہیں ہے گھر میں کوئی اور مارتا تو نہیں ہے یہ چھوٹی سی تھی نو ماں کی تھی جب وہ چھوڑ کے گئی ہے آج آپ لوگوں کے سامنے جب ان کے ابو اللہ تعالیٰ کو پیارے ہوئے تھے تو یہ دو ماں کی ماں کے پیڑ میں تھی اور جب یہ پیدا ہوئی تو نو ماں کی آپ کے پاس چھوڑ کے چلے گئیں جی بالکل یہ میرے پاس چھوڑ کے چلے گئی پانچھوں بچے یہ بہت زیادہ بیمار بھی تھی لائپا اور وہ اس کو چھوڑ کے ان کو چلے گئے کہتی ہے وہ کوئی بات نہیں باز آتی یہ کہ ان کی پیران سے پہلے بھی اتھار کے لے گئی بچی کے اور ان کو کہا کہ میں جا رہی ہوں آپ لوگوں کے لئے کپڑے لینے آپ لوگوں کے لئے جوتے لینے میں جا رہی ہوں تو آٹھ دن کے بعد ان کے نانا ابو آ کے امی میری کو کہتے ہیں کہ میری بیٹی نے شادی گار لی ہے ہم نے اس کی شادی گار دی کہ اپنے بچے آپ خود سنبھالو آپ کی بیٹے کے بچے اور آپ ہی سنبھالو نازل ماہیں وہ ہوتی ہیں جن کے قدموں تلے خدا پاک میں جنت رکھی ہوئی ہے اور کیوں رکھی ہوئی ہے کہ وہ بچوں کو بچوں کو پالنے کے لیے ان کی زندگی کے لیے ان کے فیوچر کے لیے اپنا پیٹ بھی کٹ لیتی ہے اور اپنی زندگی بھی قربان کر دیتی ہے لیکن کچھ ایسی ماہیں بھی ہیں جو شاید ماہ کا درجہ رکھنے کے قابل بھی نہیں ہے اور ماہ کہلانے کے لائک بھی نہیں ہے تو انہی ماہوں میں سے ایک ماہ تھی جنہوں نے ان لگتے جکروں کو چھوڑ کے چلی گئیں اور افسوس کی بات یہ ہے کہ بچیوں کے پاؤں سے جو چاندی کی پائلیں تھی وہ بھی اتار کے لے گئیں اور ان کے جو چیزیں تھی وہ لے گئیں یہ کہکے کہ میں ان کے لیے کپڑے لے کے آوں گی اور چیزیں لے کے آوں گی ان بچوں سے بھی بات کرتے ہیں ان کی آنکھوں میں آنسوں ہیں اور یقیناً ان کو آج ذکر ہوا ہے تو ان کی ماہ یاد آ رہی ہوگی تو بات کرتے ہیں ان کے سب سے بڑے بیٹے سے اسلام علیکم والیکم اسلام کیا نام ہے آپ شویب اچھا شویب مجھے یہ بتاؤ ابھی آپ کتنے سال کے ہو ابھی میں بارہ تیرہ سال کے ہو تو جب آپ کی امی آپ کو چھوڑ کے گئی اس وقت آپ کتنے سال کے تھے چھے سات سال کے آپ کو یاد ہے آپ نے امی کو روکا تھا جاتے ہوئی یا کچھ کہا تھا جی کہا تھا میں قرآن پاک لے کے گیا تھا ان کو سمجھانے کے میں کوشش کی تھی پھر اس نے نانا آگیا تھا پھر اس نے مجھے بھکا دیا کیا کہا تھا اپنی امی کو قرآن پاک اٹھا کے میں نے کہا تھا اس کے موں پر دیکھیں یہ بادشاہ بڑا میں یہ لے کے آیا ہوں کہ آپ ہمارا سائے بنے واپس آجائے ابو ہمارا نہیں ہے ابو کے درجہ آپ لے لیں آپ آج ہیں پھر وہ ایسے میں کیا ہے رہا تھا پھر اوپر سے نانا آگیا اس نے بھکا دیا تھا تو آج والدہ کی خاطر پھر بھی وہی اولاد آنکھوں میں آنسو لیے بیٹھی ہے یہ اور بچیاں بھی ہیں ان کے ساتھ ان کی بہنیں ہیں اس بچے کی تو اس سے بھی ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم وآلیکم کیا نام گلشاد گلشاد یہ بتاؤ کہ ابھی آپ کچھ سال کی اب میں ہوں دس سال کی دس سال کی ماما یاد آتی ہوں گی آتی ہیں تو کیا کہنا چاہو گی اگر ہو سکتا ہے کہ کہیں آپ کی ماما اس ویڈیو کو دیکھ رہی ہوں یا کہیں پہ اس کو دیکھیں تو پھر ان کو کیا کہو گی ابھی میں ان کو کہنا چاہتی ہوں کہ وہ واپس آنا چاہتی ہیں تو آ سکتی ہیں یہ معصوم ہے یہ پھول ہے ان کو نہیں بتا کہ وہ جس رستے پر چل پڑی ہیں وہ واپس نہیں آ سکتی کیونکہ جس جگہ آگے انہوں نے شادی کی ہے اس میں سے بھی ان کی اولاد ہے اور یہ ناممکن ہے کہ وہ واپس آ سکیں لیکن جو ایک ماں کی کمی ہے اور جو خلاہ ہے وہ کوئی بھی نہیں پورا کر سکتا ان بچوں کو ماں کی ضرورت تھی لیکن وہ ان کو چھوڑ کر چلی گئی اچھا یہ بتائیں آپ کے آپ ان کی پھوپو ہے اور آپ کو یہ امی بلاتے ہیں مطلب آپ کو کوئی ماما کہتے ہیں تو کیسے آپ ان کا پورا کرتی ہیں بچے فرمایشیں بھی تو کرتے ہیں جی کچھ فرمایشیں ایسی ہیں ان کی جو میں پوری نہیں کر سکتی اور یہ روتے رہتے ہیں کہتے ہیں کہ ہماری یہ فرمایش پوری کریں آپ ماما ہمیں یہ چیز لے کر دیں یہ پچھلے دنوں میں ان کی سیلی تھی ان کی وہ تھی سالگیرہ تھی اور انہوں نے کہا ہم نے جانا ہے تو میرے پاس اتنے بیسے نہیں تھے میں نے نہیں جانے دیا تو یہ تینوں بہنے رو رو کے سو گئی ہیں انہوں نے کچھ نہیں کھایا آپ کیا کرتی ہیں مطلب بچوں کی چھوٹے چھوٹی خواہشیں پوری کرنے کے لیے ان کے لیے تو آپ کوئی کام بغیرہ بھی کرتی ہیں جی بالکل یہ جو لیلون کی جھوتے ہوتے ہیں ان پر وہ رپٹے بغیرہ لگتی ہیں تو وہ بارہ رو پہ دیتے ہیں ایک چوبیس پیسوں کے تو وہ میں کرتی ہوں اور دبٹوں پہ آٹھر پہ دیتے ہیں دبٹے کے ایک دبٹے کے ان پہ لگانے ہوتے چونتی سموتی وہ چونتی سموتی وہ کام کرتی ماشاءاللہ جی یہ کام کرتی ہیں محنت کرتی ہیں شادینوں نے نہیں کی اور اپنی زندگی ان بچوں کے ہی نام کر دیا اور ان کی خواہشوں کی خاطر ان کی پڑھائی کی خاطر یہ خود کام کرتی ہیں محنت مزدوری کرتی ہیں اور جتنا ہو سکتا ہے وہ اس چیز کو جو ہے وہ اپنے ان بتیجے بتیجیوں کی خوشیوں کے لیے چھوٹے چھوٹے کام جو ہے وہ گھر میں کرتی رہتی ہیں پڑھی لکھی نہیں ہے لیکن ان کو پڑھانے کا اتنا شوق رکھتی ہیں کہ کچھ نہ کچھ کرتی رہتی ہیں اچھا ایک چھوٹی بچی ان کی گود میں ان سے بات کرتے ہیں اس بچی کی آنکھوں میں بہت سارے سوال ہیں میں کب سے دیکھ رہی ہوں کہ یہ بچی کچھ بولنا چاہ رہی ہے لیکن بول نہیں پا رہی ہے اس سے پوچھتے ہیں شاید یہ کچھ کہنا چاہے اسلام لکھیں لائبا کیسی ہو ٹھیک ہو لائبا یہ بتاؤ کہ ماما کی یاد آتی ہے آپ کو بھی آپ کو یاد ہے ماما کی جی اگر آپ کی ماما آپ کو کہیں دیکھ رہی ہے یا اس ویڈیو کو تو ان کو آپ کیا کہہو گی رونا نہیں رونا نہیں پلیز تھو بیڑا بھولو کوئی پیغام دوگی ماما کو کیا کہو گی بچوں کی زبان پر ایک ہی لفظ ہے کہ ماما ہمارے ساتھ رہیں اور ہمارے پاس واپس آ جائیں کیونکہ یہ بچے ہیں ان کو کچھ نہیں پتائی یہی کہیں گے کہ ماں ہمارے ساتھ کیوں نہیں ہیں اچھا آپ بتائیں کہ آپ کے بھائی کی جو ہے وہ ڈیتھ ہو گئی اس کے بعد تو آپ نے کبھی نہیں سوچا کہ میں شادی کرلوں یا ہوتا ہے نا کیونکہ ابھی آپ ینگ ہیں ماشاءاللہ 25-26 سال آپ کی یہ جائے تو رشتے بھی آتے ہوں گے رشتے آتے تھے بالکل رشتے میری منگنی بھی ہوئی تھی لیکن بھائی کے جانے کے بعد میں نے خود یہ فیصلہ کیا تھا کہ میں نے شادی نہیں کرنی کیونکہ یہ پانچ زندگی ہیں تھی اور چھوٹے چھوٹے تھے لا سمجھتے ان کو نہیں پاتا تھا کہ ہم نے کہاں بیٹھنا ہے کہاں اٹھنا ہے کیسے کھانا کھانا ہے اور واشروم کیسے جانا ہے تو اگر میں شادی کر لیتی تو ان کو کون سنبھال تھا کیونکہ امی ابو میرے بزرگ ہیں اور جو چاچے آئیں ہوتی ہیں وہ سنبھالنے والی نہیں ہوتی وہ اپنے بچے سنبھال دیں وہ دوسروں کو نہیں سنبھال دیں تو الحمدللہ میں جو تربیت ان کو دے سکتی تھی یہ بیٹی بیٹھی ہے یہ بھی قرآن پاک کا ختم کر گیا الحمدللہ اور یہ بھی کر گیا دوسرا سپارہ یہ بھی پڑھ دیئے بیٹا بھی الحمدللہ پڑھ گیا ہے دوسرا بھی پڑھ رہا یہ بھی کر رہی ہوں جتنا کو میں کار سکتی تھی مجھے اپنی شادی کا شانک نہیں تھا جب اللہ تعالی نے مجھے یہ ذمہ واری دی تھی تو میں نے یہی سوچا تھا کہ بس اب میری یہی دنیا ہے یہ وہ عظیم پھوپو ہیں جنہوں نے اپنا رشتہ اور منگنی ختم کر دی پانچ زندگیوں کو دعو پہ لگتا ہوا دیکھ کر انہوں نے اپنی زندگی قربان کر دی اور ما شاء اللہ یہ اتنا سواب کماری ہیں کہ اللہ تعالی بھی ان کو دیکھ کے خوش ہوتا ہوگا اور اسی طرح ہونے چاہیے انسان کو یہ بتائیں کہ ابھی اس وقت آپ کو بہت سارے لوگ دیکھ رہے ہیں ان کو کیا کہنا چاہیں گی بہت ساری عورتیں دیکھ رہی ہیں بہت سارے باپ دیکھ رہے ہوں گے تو آپ ان کو کیا کہیں گے میں یہی کہوں گی جو ماں دیکھ رہی ہیں کہ اپنے بچوں کے ساتھ ایسا نہ کیا کریں کیونکہ کل کو انہیں بچوں نے آپ لوگوں کے لئے ہواس اٹھانی ہے اور آگے جا کے اللہ تعالی کے پاس جب پکڑ ہوگی تو انہیں بچوں نے بچانا ہے آپ لوگوں کو انہوں نے ہی سوال کرنا ہے کہ ماں ہمارے میں کیا کمی تھی ماں ہمیں پیدا کیوں کیا تھا جب ہمیں چھوڑنا ہی تھا تو ہمیں پیدا ہی نہ کر دے تو دیکھیں دو کے بچے ہوتے ہیں اور اللہ تعالی دوہوں کو ہی پالنے دے اگر باپ چلا جاتا ہے تو ماں کو چاہیے ماں سبالے اگر ماں چلی جاتی تو باپ کو چاہیے وہ سایا بنے تو میں اپنی بھابی کو بھی یہ کہوں گے کہ ان کے ساتھ جو کیا آگے والی زندگی میں ان کے ساتھ ایسے نہیں کرنا بہت اچھا میسیج دیا ہے اگر کہیں دیکھ رہی ہوں گی اور اگر ان میں تھوڑی بہت بھی شرم ہوگی تو ان کو ضرور احساس ہوگا لیکن اب کچھ نہیں ہو سکتا وہ آگے اپنی زندگی میں مگن ہو گئی ہیں اور ایک چھوٹا سا پیغام میں آپ کو دینا چاہوں گی کہ اس بچے نے ایک چھوٹا سا چینل یوٹیوب کا بنایا ہے کیونکہ بچے ابھی پڑھتے ہیں ان کو اتنا اس چیز کا نالج نہیں ہے لیکن ایک اپنی سنس کے مطابق ایک چھوٹا سا ایک بچے نے چینل بنایا ہے اور اس کے اوپر اپنی سمجھ کے مطابق یہ ویڈیوز اپلوڈ کرتا ہے تو ان بچوں کی سپورٹ کے لیے آپ لوگوں سے میری ریکویسٹ ہے کہ اس چینل پر جائیے اس سے میں بچے سے کہوں گی کہ خود ہی اپنے چینل کا نام بتائے تاکہ آپ اس پہ جا کے وزٹ کریں اور صرف اس نیت سے اس چینل کو سبسکرائب اور سپورٹ کریں کہ آپ کے ایک کلک سے یا آپ کی تھوڑی سی سپورٹ سے ان بچوں کا فیوچر جو ہے وہ اچھا اور بہتر ہو سکتا ہے تو بیٹا آپ اپنے چینل کا نام بتاؤ اور اس پہ آپ جو بھی ویڈیوز اپلوڈ کرتے ہو اور آڈینس کو بتا دیں میرے اپنے 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 نام کو بنائے خرشید ہے میں چاہتے ہیں جو میرے سمجھ میں تو کچھ نہیں تھا جہاں بھی دل کرتے ہیں ویڈیو چھوٹی سے بنا کر بھیجھ دیتا ہوں چلیں جی آپ کو چینل کا لنک جو ہے وہ ڈسکرپشن میں دے دیا جائے گا اور کوشش کریں کہ جہاں کہیں آپ کو اپنے ارد گرد ایسے بچے یا ایسے کوئی بھی ڈیزرونگ پیپل ملے تو ان کے لیے کچھ نہ کچھ اپنی زندگی میں سے اپنی کمائی میں سے کچھ نہ کچھ حصہ ضرور نکالیں اور جو کچھ انہوں نے پیغام دیا اس سے آگے میرے پاس سب الفاظ نہیں ہیں اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اور دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ